ایئر کمانڈور شبیر احمد خان اکتوبر انیس سو تین تالیس میں سندھ کے دہی علاقے میں پیدا ہوئے انیس سو سٹھ سٹھ میں پی ایف اکیڈمی رسالپر سے کمیشن حاصل کرنے والے شبیر احمد ایک بہادر اور جذبہ حب الوطنی سے سرشار پائلٹ تھے انیس سو اکتر کی پاک بھارت جنگ کے دوران آپ نے اپنے پی فیفٹی سیون بگبار تیارے سے دشمن پر تابر توڑ حملے کر کر اس پر پاک فضائیہ کی حیبت تاری کر دی ان کا سب سے نمائیہ کارنامہ بھارتی بحریہ کے ایک اہم بیس اوکھا پر حملہ تھا جس میں آپ نے دشمن کی بحری طاقت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا جنگ کے اقتطام پر آپ مختلف عوضوں پر خوائز رہتے ہوئے پاک فضائیہ کے لیے اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے اپنے والے کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے آپ کی اکلوتے بیٹے راشد نے بھی بحثیت فائٹر پائلٹ پاک فضائیہ میں شمولیت اختیار کر لی تیرہ دسمبر انیس سو ستانگے کے دن جب پی اے ایف بیس مسروب میں تائرنات فلائٹ لیفٹینٹ راشد ایک تربیتی میشن کو مکمل کرنے کے بعد لینڈنگ کے لیے آ رہے تھے کہ اچانک ان کے جہاز میں تقنیقی خرابی پیدا ہو گئی اس وقت ان کا جہاز گنچان آباد علاقے کی اوپر سے گزر رہا تھا راشد نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے جہاز کا رخ غیر آباد علاقے کی جانب موڑا تاکہ سیول آبادی کو کسی بھی نقصان سے محفوظ رکھا جا سکے وہ اپنے اس ارادے میں کامشاب ہوئے لیکن اسی اثنہ میں ان کا جہاز حد سے کا شکار ہو گیا اور راشد نے اپنے نام کی لاج رکھتے ہوئے اپنی جان ملک و قوم پر نچھاور کر دی اپنے لخت جگر کی شہادت کے بعد ائر کموڈور شبیر احمد خان نے اپنی زندگی فلاحی کاموں کے لیے فقف کر دی اور انیس سو اٹھانوے میں راشد آباد ویلفیر ٹرسٹ کے نام سے ایک فلاحی ادارے کی بنیاد رکھی میر پرخہ سندھ میں قائم یہ فلاحی ادارہ سندھ کے پسماندہ علاقے کے لوگوں کے لیے بے لاؤس خدمات سر انجام دے رہا ہے یہاں لڑکوں اور لڑکیوں کو جدید تعلیم فراہم کرنے کے لیے میاری درسکہ جدید سہولیات سے آراستہ ووکیشنل ٹریننگ سینٹر خصوصی بچوں کو معاشرے کا کارامت فرد بنانے کے لیے تعلیمی ادارہ علاج و معالجے کی بہترین سہولیات سے لیس اسپتال اور بے سہرہ یتیم بچوں اور خواتین کے لیے میاری رہائش کا کبھی بندوبست کیا گیا ہے اس فلاحی ادارے کی بدولت اس دور افتادہ اور پسماندہ علاقے کے لوگوں کو ان سہولیات کی مفت فراہمی سے اس علاقے کا مستقبل انتہائی تابناک نظر آتا ہے اس عظیم منصوبے میں پاک فیضایہ بھی ان کی ہمرکاپ ہیں اور اس منصوبے کی فقید المثال کامیابی کے بعد اس ادارے کی طرز پر دیگر صوبوں میں بھی ایسے ادارے قائم کر رہی ہے جن میں صلح سوابی میں عالم آباد اور کوئٹا میں یونہ سواباد کے منصوبوں پر تیزی سے کام جاری ہے ان کے علاوہ پنجاب حکومت کے تابن سے فورٹ منڈروں کے مقام پر بھی ایک فلاحی ادارے کا قیام عمل میں لائے جا رہا ہے پاکستانی قوم اور دلخصوص پاک فیضایہ آپ کی سازین کاوش کو سلام پیش کرتی ہے